جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو تین سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تین سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر ہم دو دن کا روزہ رکھیں حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سالے تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی لیکن سٹل تمام گناہ ماف ہونے کی بات ہو رہی ہے اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے دسی محرم جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے پچھلے ایک سالے گناہ ماف کر دیتے ہیں تو میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں اگر ابھی فورٹین فورٹی ون چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے فورٹین فورٹی کے گناہ اور فورٹین فورٹی ٹو کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جو شخص بلکل اگلے محرم کے محرمے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے فورٹین فورٹی ون کے بھی گناہ ماف ہو جائیں گے تو فورٹین فورٹی فورٹین فورٹی ون اور فورٹین فورٹی ٹو تین سال کے سغیرہ گناہ اللہ تعالی ماف کر دیتے ہیں اللہ تعالی بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ ماف کروانے کیلئے لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچنیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں رازی کر لیں ہنائیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں اور ان کی وائف نے مومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام نو دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ان نو دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے تری ڈیز اف ایچ منت جو کہ عیام البیز بولتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کی ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے پینکل پہ ہوتا ہے راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھزدے کے روزہ رکھا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم فرس نائن ڈیز اف زلحجہ عاشورہ اور تری ڈیز اف ایچ منت ایام بیز ترٹینھ، فورٹینھ، ففٹینھ اف ایری منت اور منڈیز اور تھزدیز کو روزہ رکھا کرتے ہیں کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھزدیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قسم نے پیش کیا جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیا جائیں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں اور پھر ایک اور ایک بات پہ آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے حضرت عاشر فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث پہ آتا ہے کہ علیہ وسلم پہلے نو دن کے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ہم چاہیے تو رکھ سکتے ہیں جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں یوم العرفہ کیوں تنا اپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاهِدِيُنْ وَمَشْهُود وَشَاهِدِيُنْ وَمَشْهُود تو جو فٹنس ڈی ہے نا یوم العرفہ یوم مشہود یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے وہ مشہود یہ کون سا دن ہے یوم العرفہ کا دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائیڈ ایکسپریکس کرتے ہیں اور میرے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ جو مٹی سے آلودہ ہوئے بندے ہیں آجزی اور ان کے ساری کی نشانی ہیں یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں